اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ایمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حدانہ لہذا وما کنن لنحتدی اللولا ان حدان اللہ لکت جاعت رسول ربنا بالحق وصلاة والسلام وطحیت والاکرام علاو سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صحبے لوائل حمد والمقامل محمود الخاتم لما سبق والفات لمن غلق المعلن الحق فی الحق ابل قاسم محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المحصومین المنتخبین المنتجبین المدرومین وَلَانَتَ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَازَ سلوات وَعَوَادِ مِنْ سب سے پہلے میں قائمی آل محمد کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک آپ کا اس جشن مقدس میں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائیں آپ تمام شرکہ جشن کی حجات شرعی کو قائم آل محمد اپنی بارگاہ سے مشتجاب فرمائیں سید قاشق شاہ صاحب کے بیٹے بیمار ہیں خدا وند کریم ان کے بیٹے کو صحت کلی عطا فرمائیں بے اولاد مومنین و مومنات کو میرے مولا کے ظہور کے توصل سے مالک اولاد نرین عطا فرمائیں اور جو بے گنہ قید ہیں خدا وند کریم انہیں قید سے جلد میری طرف سے اور بانیان کی طرف سے مہر جمع آئمہ کا ظہور مبارک ہوں شکریہ خیر مبارک میں نے لفظ امام استعمال نہیں کیا امام کی جمع ہے آئمہ اور اس کی دلیل پارہ نمبر سترہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں ہے اس لئے کہ یکم رجب کو حادی برحق امام باکر کی آمد ہے پانچ رجب کو امام علی نقی بادشاہ کی آمد ہے نو رجب کو آقا باب الحوائج حجت خدا علی الاسغر کی آمد ہے دس رجب کو امام محمد تقی کی آمد ہے اور تیرہ رجب کو مولا کائنات کی آمد ہے پچیس رجب کو موسیٰ قازم کی شہادت اور ستائیس رجب کو میراج ہے آپ نے صرف رجب میں جشن مولا علی ہی سنا ہے حالانکہ باکر خود وقت کا محمد ہے وقت کی غجت ہے تو ان کی عظمت کون پڑے گا علی الاسغر کے فضائل کون پڑے گا جو ہے چھے ماہ کا لیکن ہے علی ماشاءاللہ کیا بات ہے تو میں انشاءاللہ عظمت باکر پہ کچھ پڑنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیکھیں آپ بہت ہیں میرے لیے اللہ اور خدا وند کریم آپ کی حاضری قبل و منزل فرمائے سید امام باکر کی آمد ہے یکم رجب ساون ہجری شہر مدینہ نام محمد ہے لکب باکر ہے کنیت ابو جعفر ہے باپ کا نام زین العابدین ہے ماں کا نام فاطمہ بنت حسن ہے دادا کا نام حسین ہے پردادا کا نام علی ہے سکردادا کا نام ابو طالب ہے میرے بات سمجھے ہیں ٹوٹل زندگی ستاون بس ہے ظاہرا اور یاد رکھئے گا اس گھرانے کا بچہ بچہ پیدا نہیں ہوتا نازل ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو اس لیے یہ آپ کا میرا اور قرآن کا نظریہ ہے اور ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور معصوم کے فرمان پہ قرآن کہتا ہے سمع ورسنل کتاب اللہ میں نے اس قرآن کے وارث منتخب کیے ہوئے ہیں اپنے خاص بندے تو قرآن ہے ورثا باکر ہے وارث قرآن ہے مفضول باکر ہے افضل قرآن ہے نور باکر ہے ظہور قرآن ہے حادی باکر ہے ہدایت قرآن ہے محور باکر ہے مرکز قرآن ہے سرات باکر ہے ہجاب قرآن ہے کریم باکر ہے کرم قرآن ہے افت باکر ہے رفت قرآن ہے جلیل باکر ہے جلال قرآن ہے انشاء باکر ہے منشاء قرآن ہے اطاعت باکر ہے اتبا قرآن من جانب اللہ لارائب کتاب ہے اور میرا باقر زین العابدین کا بیعیب امام بیٹا ہے قرآن بھی اس کی طرف سے قرآن ہے امام بھی اسی کی طرف سے باقر امام ہے اور اس قرآن کے لئے اللہ نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں نے قرآن کو لیلہ تُلْقَدْر میں نازل کیا ہے تو لیلہ تُلْقَدْر میں قرآن پیدا نہیں ہوا ہے قرآن نازل ہوا ہے پھر اعلان کیا ہو واللہ دی ہم نے آیات بیعینات کو نازل کیا ہے تو آیت پیدا نہیں ہوتی آیت نازل ہوتی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر نو میں اعلان ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اسی کے محافت ہے تو ہم مجھے بتا دیجئے کہ قرآن تو نازل ہوا ہے قرآن ورثہ ہے باقر وارث ہے قرآن مفضول ہے باقر افضل ہے اور اِنَّا بَجْتَوَجْو اِنَّا نَزَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ اسے لیلہ تُلْقَدْر میں میں نے نازل کیا ہے تو پدا چل گیا جن کا ورثہ نازل ہوتا ہے تو زین و لابدین کا بیٹا باقر تو قرآن کا وارث ہے قرآن کی طرح باقر نازل ہوگا بندوں کی طرح پیدا نہیں ہوگا بہت شکر گزار اللہ سلامت رکھے یہ قرآن کے وارث ہیں یہ قرآن کے مستقیم ہیں انہی کے ذریعے سے ہدایت ہے قرآن اشارہ کرتا ہے شاہ صاحب کتاب القطرہ آیت اللہ سیدہ احمد مستمبت آوندہ ریکارڈ اور میں پڑھ رہا ہوں اینی بوڈی کسی شخص کو اعتراض ہو وہ میرا بھائی ہے میرا بزرگ وہ کھڑا ہو کے میرے موضوع سمطلق پوچھے جدر سے محمد و آل محمد ہے ہم نے علم بنی امیہ کی گلیوں سے نہیں باب مدینہ تلعلم کی نگری سے لیا ہے ہم باب الحوائج عباس کے پجاری ہیں الحمدللہ انہی کا سایہ ہے اور حق پڑھتے ہیں کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے جب میرا ایمان ہے کہ عباس کے پنجے سے رزق مل رہا ہے ایک طرف کہنا کہ یہ سب کچھ ادا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ انہی پہ توقع رکھے حق سچ پڑھے اور دلیل کے ساتھ پڑھے چوتھے مولا فرمایا باکر کے متعلق انہو الامام ابو الائمہ مادن الہل وموزع الال یکراہو بکرن لاہو واللاہو اشباہ الناسی انتفیب رسول اللہ باکر خود امام ہے یہ زین الابدین فرما رہے ہیں میرا بیٹا باکر امام ہے امام کا بیٹا ہے آئمہ کا باب ہے حلم کی کان ہے علم کا سمندر ہے میرے مولا کی ذات پر سلوات بھیجیے موضوع تھوڑا سا پچیدہ آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ باکر یہ کم پڑھے گئے ہیں یہ میں نہیں کہتا کسی کو آتا رہے ہیں بہت بڑے میں تو علماء کی پاؤں کی دھول ہوں لیکن شاید پڑے کم گئے ہیں ایسے موضوع باکر سے آگے قائم تھا کہ یہ ضرورت ہے یہ موضوع پڑھے جائیں کتنے ہادیوں کی آمد ہے اور صرف میں بھی آکے تیرا رجب پڑھوں سارے علماء تیرا رجب پڑھتے جائیں تو باکر باچھا بھی تو وقت کا محمد ہے یہ بھی ضروری ہے خطبہ کی کہ وہ پڑھے دوستو اور فرمایا علم کا سمندر ہے فرما وَاللَّهُ لَا هُوَا أَشْبَاهُ النَّاسِفِي بِرَسُولَ اللَّهُ خدا کی قسم سجاد فرماتے ہیں میرا بیٹا باکر بزاروں میں چلتا ہوا وقت کا محمد ہے وقت کا اللہ سے کہت سلامتے رکھے آپ کو میرا بیٹا باکر جو ہے وہ محمد ہے اور باکر یہ لفظ بکر سے ہے قرآن میں سورہ بکرہ ہے بکر جانتے ہیں دیکھیں زمیدار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک یا دو بیل جوتے جاتے ہیں پنجالی کے دھم ان کے پیچھے ایک حل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے زمین میں پلوئنگ کر کے سینہ چیرا جاتا ہے پھر بیٹ بویا جاتا ہے باکر بکر یعنی زمین کا سینہ چیرے اس ذریعے کو کہتے ہیں بکر اور جو اللہ کے علوم کو چیر کر امت پہ آسان کرے اسے کہتے ہیں باکر باکر کے معنی شگاہتہ کرنے والا باکر کے معنی چیرنے والا باکر کے معنی پھارنے والا آپ جملہ سنیے گا بھئی چیرنا اور پھارنا یہ کام ہے شیر کا آپ کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں کبھی کبھی وہ کاپی پھار دیتے ہیں ورک پھار دیتے ہیں پانچ دس کا نوٹ پھار بھی دیتے ہیں وہ پھارنا آور ہے بڑی توجہو وہ پھارنا آور ہے باکر کیا مطلب باکر کا ریپک زبان میں باکر شیر کو بھی کہتی ہے اور شیر جو ہے وہ گزا کو پھاڑتا ہے شیر بغیر پھاڑے بھی کھا سکتا ہے لیکن آپ نے اینیمل چینل پہ دیکھا ہوگا شیر جس لگا کے حملہ کرتا ہے پنچوں میں جبوچتا ہے جبوچنے کے بعد شیر اسے پھاڑتا ہے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں وہ بھی ساتھ کھانا شروع کر دیتی ہے اب پدا چلا باکر ہے شیر اور شیر ہے پھاڑتا جبکہ شیر بغیر پھاڑے بھی کھا سکتا ہے تو باکر کسے کہتے ہیں خدا کی قسم شیر اس لیے پھاڑتا ہے تاکہ اس کے بچے بعد میں آکے کھانا کھا سکے باکر اس لیے علوم کو چیرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکے بسم اللہ مرشد آئے ہیں اللہ سلامت رکھے مجھے باکر شاہ ان کی میں دعائیں لوں گا صدات کی اللہ سلامت رکھے آپ کو باکر چیرنے والا شگاہتہ کرنے والا پھاڑنے والا جملہ کہوں دوستو تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ حیدر بھی چیرنے والا سبحان اللہ پیر جی صدات کو میں دعائے لینے کے آپ میرا بزرگ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے حیدر بھی چیرنے والا پھاڑنے والا باکر چیرنے والا باکر پھاڑنے والا بتاؤں باکر میں اور علی میں فرق کیا ہے جو کم سنی میں گہوارے میں رہ کر اچھکر کا کلہ چیر دے اسے حیدر کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر جس کی ایک نگاہ مشیط حجوب علیہ کو چیر کر لوہ محفوظ کا متعلیہ کر لے اسے باکر کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کو چیر لے ایک نگاہ جس کی اور لوہ محفوظ پڑے وہ باکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صحیح زیادہ باکر اور معصوم نے فرمایا مداد العلماء خیر من ہو دماؤن شہدہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل شہید کے خون کے برابر نہیں ہے شہید کے خون سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ شہید کو شہادت پانے میں ایک مرتبہ تکلیف ہوتی ہے گولی لگی ڈیڈ ہوا اللہ کی راہ میں جان دی شہادت جندت دوسری کیوں؟ شہید کے قلم کی سیاہی سے لیے شہید کو جاہلوں احمقوں بے کوفوں کا پالا پڑتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار سمجھانا پڑتا ہے وہ جانتے بھی ہیں علی کی ولایت حق ہے پھر بھی پوچھتے ہیں مصطحب ہے اس لیے سمجھانے کے لیے اسے مغز ماری کرنے پڑتی ہے فرما زر عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے برابر نہیں ہے قرآن نے کہا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہوتے حل یستو الخبیث والطیب حلال اور حرام برابر نہیں ہے پستی اور بلندی برابر نہیں ہے شمال اور جنوب برابر نہیں ہے سید اور امتی برابر نہیں ہے امت اور حجت برابر نہیں ہے آدم اور خاتم برابر نہیں ہے کنان اور محلائل برابر نہیں ہے بیاد اور لمک برابر نہیں ہے نو اور سالے برابر نہیں ہے ہود اور کنان برابر نہیں ہے ایوب اور یوزف برابر نہیں ہے تو مسئلہ پوچھنے والے مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہے ہلاک ہونے والے ہلاکت سے بچانے والے برابر نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہے علم چھوڑ کے آنے والے در خیبر اڑانے والے قطن برابر نہیں ہے کوئی آل محمد کا ہم سر نہیں ہے اور خدا کی قصب میرے مولانا باکر بادشاہ بیٹھے تھے ایک بندہ آیا اس نے کہا یبنی رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے حاج نہیں کرتا ہے خدا کی قسم باکر العلوم کے چہرے پہ چلال آیا فرمایا اس کتھ چپ ہو جا تو کہتا وہ بے نمازی ہے تو کہتا وہ بے روز ہے تو کہتا وہ ہاتھ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا مولانا نے فرمایا اللہ خیروں کا لا منہوہ شرم نہ ہو میں تجھے اس سے پست اور گھٹیا شخص کے متعلق بتاؤں اس نے کہا مولانا بے نمازی سے بھی کوئی گھٹیا ہے بے روز سے بھی کوئی گھٹیا ہے یہ آیت اللہ ایران میں ہے سیدہ احمد مستمبت انہوں نے الکترہ میں جملہ لکھا ہے مولانا کا فرمان ہے وہ لکھتے ہیں مولانا فرمایا تجھے بے نمازی سے بھی بتر شخص بتاؤں بے روز سے بھی کوئی بتر شخص دکھاؤں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولانا بے نماز سے بھی کوئی سید آدھا بے نماز سے بھی کوئی بتر ہے فرمایا ان ناسب ناسبی اس نے کہا مولانا ناسبی فرمایا ناسب کتا ہے اس نے کہا مولانا کتا فرمایا خنزیر سے بتر ہے باکر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا آئے پانچوے تاجے لالے ولایت یہ کتا اور خنزیر کیوں ہے ناسبی اس نے خدا کی قسم مولانا باکر نے فرمایا وہ کتا اور خنزیر سے بتر نہیں تو اور کیا ہوگا نماز بھی پڑے دادانی کی ولایت کا انکار بھی کرے کیا بات ہے اللہ ماہ صاحب کیا بات ہے ناسب لنا ہو و شرمنا ہو اما انہو اندا لئیسا پہ ذکر اہل الابیت ہم اہل الابیت کا ذکر بھی کرے ہم پہ شک بھی کرے ہم سے مدد بھی مانگے ہم پہ شک بھی کرے ہمیں یا علی مدد بھی کہے اور پھر کہے علی رزق نہیں دیتے تو یا علی مدد کیوں کہتے ہو اللہ سے مانگ لو جب یہ اپنے ہی کریں گے تو یہ نظام کیا ہوگا خدا کی قضب پھر سنو کتاب مناقبہ اہل الابیت غایت المرام سید حاشم بہرانی جل نمبر دون میں لکھا سنو فرمایا من احبالی قبل اللہ منہ سلاتہ سیامہ قیامہ اتا اللہ اجرن بے کلے ارکن فی بدنہی مدینہ تو فیل جنت جس کے قلب میں علی کی ولایت ہے جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے علی کی محبت کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے علی کی ولاقہ یہ فائدہ ہے سنو جب علی کی ولایت کا اقرار کرے قبل اللہ منہ سلاتہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے اس کا قیام قبول کرتا ہے اس کا رکوع قبول کرتا ہے اس کے سجود قبول کرتا ہے اتا اللہ بے کل ارکن پدن مدینت فل جنت خدا کی قسم پانچویں لالے ولایت نے فرمایا جس کا قلم میں ہمارے دادا علی کی ولایت ہے اللہ جنت میں اتنے شہر عطا کرے گا جتنے وجود کی رگیں ہیں مکانوں کی بات لہور شہر ہے شہر کے اندر مکان کتنے ہیں یہ ولایت کا فائدہ ہے اتنے شہر ملیں گے پھر پانچویں لالے ولایت نے فرمایا جس کا قلم میں علی کی ولایت ہے سرات بھی اس کے لئے آسان ہے مزان بھی اس کے لئے آسان ہے اور بہتوجہ حساب بھی اس کے لئے آسان ہوگا اور فرما مماتا علی بن حبی طالب جا یوم القیامت مکتوبات بین آئینہ علی سو من رحمت اللہ جس کا قلم میں علی کا بغض ہوا جا علی کی منکر کا ولایت علی کا منکر قیامت کو آئے گا اس کی آنکھوں کے درمیان یہ جو پشانی ہے اس پر ایک تحریر لکھی ہوگی علی سو من رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس آئے اللہ کا کہا ہٹا دو اس بات بغض کو پانچویں لالے ولایت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ گا مولا رحمت کیا ہے میرے مولا نے فرمایا رحمت میرے دادا علی کی ولایت آئے اس نے لکھا ہوگا علی کی ولایت کا منکر آئے اللہ کا کہا ہٹا دو یہ جنتی نہیں جہنمی اور لانتی ہے بس ایک جملہ اور دعا ایک جملہ اور دعا پانچویں لالے ولایت مجھے بھائی نے کہہ دیا ہے چونکہ مجھے ٹائم نہیں بتایا تھا اب کہا ہے ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا الحمدللہ سعداد بیٹے ہیں ممبر کا تقدس بھی ہے میں کسی کا وقت بھی نہیں لیتا مولا بیٹے ہیں سیدہ حاشم بہرانی مدینہ تل مواجز جلدہ نمبر افر یہ چار جلدوں پر شایعہ ہے سرات مستقیم یہ سرات مستقیم دکھا دکھا پہلے روز پڑھتے ہو نماز قائم کرو ضرور کرو سرات ہے کیا مولانا صاحب پوچھے مولانا صاحب پوچھے قبلہ سرات بتائیے تو صحیح ابوزار بیٹے ہیں مقداد بیٹے ہیں اضافہ یومان بیٹے ہیں ابوزار نے یہی آیت علاوت کی سرات مستقیم بڑے بڑے ملکر بھی بیٹے تھے سرات مستقیم سرات مستقیم یہ خدا کی قسم کہا یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے راستہ ہے راستہ چلنے سے آتا ہے کس کے راستے پر چلیں کس کے راستے پر چلیں نماز میں کہتا ہوں سرات مستقیم پر قائم رکھ جو قائم ہے اینڈ پر اقرار ہے ولایت کر رہا ہے اب اتنے میں کیا ہوا تھا کہ متحر المجتبانے منظر المرتضانے مامون المقتدانے مامون المقتدانے خطت القبرانے حجت العزمانے المسبب علیل علی نے المسقیم علیل حدانے شفیق النبی المصطفیانے لیس الشرانے غیس الندانے حطف الحدانے مفتاح الحدانے کتبریح الحدانے جواہر اللہانے سعار الوغانے کتاہ التولانے شمش الزہانے بدر الدجانے مثل حرون من موسانے نجم اہل العبانے علم الحدانے یا مکلب یا مرتضانے قدوة الوسیانے امام الاتقیانے سید النجمہ نے حاد الاؤلیانے امین الامنانے مرشد الالمانے منقوح الفقہانے عالم القرآنے غصت الادانے تحت عدیم السمانے جو آسمان پہ شمسہ تیل ہے زمین پر ہمجاہیل ہے لوم میں کنوم ہے کلم میں منسوم ہے رضوان کے لیے امین ہے حرولین کے لیے سب ہے صوف ابراہیم میں خربیل ہے عبرانی میں بلکیتیس ہے سریانی میں شروعیل ہے اندو نبی میں ناصر ہے ہند میں کبکرا ہے روم میں پتریز ہے ارمن میں فریق ہے سگلان میں فیروک ہے اندو شرکین الموت میں اللہ حمر ہے اندو فلاسفہ میں یوشی ہے اندو الکوہنا میں بوی ہے اندو الحبشاہ میں تبریک ہے اندو الجن میں جبی ہے ترہت میں علیہ ہے زبور میں ریا ہے انجیل میں بریہ ہے سوئب میں حجرہ علیہ ہے قرآن میں علیہ ہے کہیں اینڈ اللہ ہے کہیں عجد اللہ ہے کہیں ساک اللہ ہے کہیں جنب اللہ ہے کہیں وجہ اللہ ہے اللہ کا راز ہے اللہ کا ہجاب ہے اللہ کی مشیجت ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی حیبت ہے اللہ کا جلیل ہے اللہ کا جلال ہے رحمت کلی اسرائن کے بابا علی جبن عبی طالب نے مجھے نبی میں دائنہ قدم رکھا پرمبر نے فرمائے ابوزہ اٹھائے جا تو پوچھ رہا ہے نا سرات مستقیم کیا ہے کہا یاد اللہ پوچھ رہا ہوں فرمایا جس قرآن والی سرات مستقیم کو تو سلاش کر رہا ہے سامنے دیکھ ابوز تراب آ گیا ہے